اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرد ان ذکری فئنن لہو معیشتا دنکا ونحشره یوم القیامت اعما صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا جد الحسن والحسین وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ برادران اسلام آج کی اس نشست کے اندر یادِ خدا سے اغراس کرنے والوں کا انجام آباباب کی خدمت میں ارز کروں گا اللہ کریم ہم سب کو اپنی یاد نصیب فرمائے ایسی مجالس کے اندر بیٹھنا ایسی مجالس کا احتمام اور انعقاد کرنا کہ جن میں اللہ کی یاد اللہ کا ذکر ہو اللہ ہم سب کو یہ سعادتِ نصیب فرمائے برادران اسلام ہر زی شعور انسان یہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے دولت کمانا شہرت اکٹھا کرنا کسی عہدے کی تلاش میں رہنا کسی منصب پر پہنچ جانا یہ انسان کی زندگی کے بنیادی مقاصد میں سے کوئی مقصد نہیں ہے یہ ساری کی ساری نعمتیں اور چیزیں اسائشات میں آتی ہیں در حقیقت انسان کو زندگی کے اندر اس لیے اللہ کریم نے دولت شہرت اور وقت عطا فرمایا کہ میرا بندہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے فارغ البالی کے ساتھ میری عبادت کر سکے انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی بندگی ہے اور اللہ کی عبادت ہے اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ایک نہیں کئی مقامات پہ اس بات کو بیان کیا ہے بلکہ ایک معروف آیاء کریمہ ہے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا اللہ لیابدون فقط اور فقط عبادت کے لیے میں تو اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کریم ہم پر کتنا مہربان ہے ابھی انسان دنیا میں آیا نہیں اللہ نے اس کے رزق کا انتظام پہلے کر دیا آپ یہ تو سوچیں کہ انسان بعد میں بنا تھا اللہ نے یہ کائنات پہلے بنا دی یہ چیزیں اللہ کریم نے پہلے تخلیق فرما دی اس کے چلنے کے لیے زمین کا فرش بچھا دیا اس کے سائبان کے لیے آسمان کو بنا دیا اس کی زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے جو بیسکس نیڈز ہیں اللہ کریم نے وہ ساری کی ساری اس کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر ترتیب اور تشکیل دے دیں اللہ نے انسان کو بعد میں دنیا میں بھیجا اور پھر ہر انسان ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے اللہ اس کا رزق اس کا نصیب اس کا حصہ لکھ دیتا ہے انسان دنیا میں آتا ہے اس کے آنے سے پہلے اس کی زندگی کے تمام تر معاملات کو آسان کر کے اللہ کریم اس کے حق ادا کر دیتا ہے اب یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں آخر اللہ کا بھی تو کوئی مطالبہ ہوگا کہ اس رب نے انسان کو یہ ساری نعمتیں کیوں عطا فرمائی ہیں اور پھر مستضاد یہ کہ نعمتیں عطا کر کے اللہ کریم نے انسان کو سب سے بڑی نعمت سے یہ سر فراز کیا کہ تمام مخلوقات میں سے افضل اور عالی ہونے کا تاعت اس کے سر پہ سجایا ہے تو آونا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ وجہ کیا ہے انسان کو اتنا اکرام دیا ہے تو کیوں دیا ہے اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ میں نے ساری کائنات اس انسان کے لیے بنائی ہے اور اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اس انسان کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے تو یہ ہے مقصد تخلیق انسانیت کہ انسان اللہ کی عبادت اللہ کی یاد کے اندر زندگی گزارے اللہ کی یاد کے اندر منہمک رہ کر اپنے شب و روز گزارے اور یقین کیجئے جو لوگ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں جن کا اوڑنا بچھونا جن کی صبح و شام اللہ کی یاد کے اندر بسر ہوتی ہے ان انسان جتنے بھی وہ لوگ ہیں اللہ کی عزت کی قسم ان کا دل بھی مطمئن ہے ان کی زبان پہ شکوہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے برعکس جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں آپ ان سے پوچھیں گے تو وہی روزانہ کا رونا وہی روزانہ کی باتیں وہی گفتگو اور وہی خرخشیں آپ کے سامنے پیٹتے ہوئے دکھائی دیں گے اللہ اپنا ذکر کرنے والوں کو انعام یہ عطا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم دلوں کا سکون تلاش کرتے ہو یاد رکھنا یہ دلوں کا سکون حصول دولت میں نہیں ہے حصول جاہو حشمت میں نہیں ہے یا اللہ یہ دل کا سکون ہے یہ کیسے مجسر ہے اللہ فرماتا ہے میرا ذکری ہے جو دلوں کو سکون اتا کیا کرتا ہے جو کیا اتا کیا کرتا ہے سکون اتا کیا کرتا ہے ہر انسان آج کے اس دور کے اندر سکون کا متمنی ہے سکون کا متراشی ہے جس انسان کے پاس آپ بیٹھ جائیں وہ یہی طلب کرے گا کہ اسے سکون کے لمحات مجسر آ جائیں پھر سکون کے لمحات کو حاصل کرنے کے لئے دنیا نے مختلف طریقے ایزاد کر لیے کوئی کہتا ہے دولت ملے تو بندہ سکون میں آ جاتا ہے کوئی کہتا ہے شہرت ملے تو بندہ سکون میں آ جاتا ہے کوئی کہتا ہے جائداد بڑھ جائے تو بندہ سکون میں آ جاتا ہے کوئی کہتا ہے مال کی فراوانی ہو تو بندہ سکون میں آ جاتا ہے نہیں نہیں یہ سانوی حیثیت کی ساری چیزیں ہیں جو پہلی حیثیت میں سکون دینے والی چیز ہے وہ اللہ کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کی بندگی ہے اللہ کی عبادت ہے جو بندہ اپنی زندگی کا وطیرہ اللہ کی بندگی اور عبادت بنا لیتا ہے اللہ دنیا میں اسے انام یہ دیتا ہے کہ اس کے دل کو سکون اتا کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے اس کے دل کو سکون اب یاد رکھئے گا کہ اللہ کا ذکر یہ کیا ہے زبان سے اللہ کی تعریف کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے اپنے بدن کو اس کی عبادت کے اندر تھکانا یہ کیا ہے اللہ کا ذکر ہے نماز یہ بھی ذکر ہے روزہ یہ بھی ذکر ہے زکاة یہ بھی ذکر ہے حاج یہ بھی ذکر ہے یہ تمام عباداتِ بدنیہ ہو مالیہ ہو قولیہ ہو فعلیہ ہو یہ ساری کی ساری قسمیں آ جاتی ہیں ذکر کے اندر آ جاتی ہیں اور انسان وہی بہتر و کامیاب ہے جو اللہ کے ذکر کے اندر زندگی گزارتا ہے قربان جاؤنا میں آمینہ کے لال کی حضور علیہ السلام کی زندگی حضور کی حیات کس طرح روشن کتاب ہے میرے اور آپ کے لئے میرے آقا کریم باوجود اس کے نبیوں کے تاجدار ہیں باوجود اس کے کہ حضور علیہ السلام کے سر پہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے سجا کر بھیجا ہے باوجود اس کے کہ سارے نبیوں میں سے اللہ کو محبوب جو ہیں وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں لیکن حضور علیہ السلام کا طرز عمل دیکھئے حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ کریم نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری ساری رات اٹھ کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بالخصوص یہ جو رمضان المبارک کے لمحات ہیں آج مجھے اور آپ کو ذرا غروف فکر کرنا ہوگا سوچنا ہوگا میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کیا رمضان کے آنے سے میری اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیل ہی آئی کیا رمضان کے آنے سے میری اور آپ کی روٹین تبدیل ہوئی اگر تو ہماری باقی گیارہ مہینوں والی ترتیب ہے تو پھر سمجھ لیجئے رمضان کے آنے کا بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوا اللہ نے رمضان نیکیوں کا موسم بہار مجھے اور آپ کو دیا تھا لیکن ہم اس سے بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکے اور یقین کریں کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے رمضان کے آنے کا ہم نے حق اداعی نہیں کیا نہ ہماری زندگی کے اندر تبدیل ہی آئی نہ ہمارے معاملات کے اندر تبدیل ہی آئی میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں مجھے اتنا تو بتائیے کیا وہ بہار جو رمضان کے اندر مساجد میں ہوا کرتی تھی وہ بہار اب نظر آتی ہے کیا وہ ایک کیف وہ کیفیت جو رمضان کے محول کے اندر نظر آیا کرتی تھی اب نظر آتی ہے بازار کھلے کے کھلے ہیں بازار آباد ہیں اور مسجد غیر آباد ہیں رات نماز تراوی کا وقت ہوتا ہے لوگوں کا حجوم سڑکوں پہ تو نظر آتا ہے ہوتل خانوں چائے خانوں پہ تو نظر آتا ہے لیکن مسجدوں کے اندر لوگوں کی تعداد کم نظر آتی ہے اور بالخصوص آج کے جوان جن کے پاس ہر معاملے کے لیے وقت ہے جن کے پاس دوستوں یاروں کے لیے وقت ہے اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے وقت نہیں آئیے ان کے لیے لمعہ فکریہ ہے میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کا کردار کیا ہے تو آئیے سنیے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں ساری ساری رات اللہ کی بندگی کرتے ہیں میں نے اور آپ نے تو کبھی ایسی بندگی کی نہیں ہوگی ہم تو اس بندگی کے قریب بھی نہیں پہنچے ہوں گے سید عائشہ فرماتی ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں حتی تورہ مت قدما ہو یہاں تک کہ حضور کے قدم مبارک سو جایا کرتے ہیں ان میں ورم آ جایا کرتا ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتی ہیں میں نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ مت اپنے نفس کو اتنا تھکائیے مت اتنی عبادت کیجئے مت اتنا قیام کیجئے آپ کے پاؤں مبارک میں تکلیف ہے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں آفالا اکون ابدا شکورا عائشہ کیا یہ نہ کروں کہ میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو شکر گزار بندہ اب تب بھی بن سکتے ہیں جب اللہ کا ذکر آپ کا وظیفہ حیات ہوگا اور یاد رکھئے گا آج اس ماحول کے اندر جہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ ہی مسترب بے قرار اور بے چین ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سب نے مل کر اجتماعی طور پہ اللہ کی یاد سے مو موڑا ہے اور آج اللہ کی رحمتوں نے ہم سے مو موڑ دیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ اپنے قرآن کے اندر فرماتا ہے سورت اتہا کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے من جو کوئی بھی چھوٹا ہے بڑا ہے پیر ہے مرید ہے امیر ہے غریب ہے بادشاہ ہے فقیر ہے عالم ہے یا غیر عالم ہے کوئی بھی ہے من آرد ان ذکری جو میرے ذکر سے مو موڑ لے گا جو میرے ذکر کو پسے پشٹ ڈال لے گا جو میری عبادت سے کنارہ کشی اختیار کرے گا اللہ اس کو سزا کیا دے گا فرمایا دو سزائیں ہیں پہلی دنیا کے اندر ہے دوسری آخرت کے اندر ہے دنیا کے اندر کیا ہے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَا اللہ فرماتا ہے میں اس کے لئے زندگی کا عرصہ تنگ کر دیتا ہوں اس کے لئے مَعِشَةً دَنگ کر دیتا ہوں اس کے لئے زندگی گزارنے کے معاملات اسباب تنگ کر دیتا ہوں آج ہمارے لئے اسباب تنگ ہے یا نہیں ہے آج ہمارے لئے زندگی کا جامعہ تنگ ہے کے نہیں ہے اب یہ زندگی کا جامعہ تنگ کر دینے سے کیا مراد ہے یہ معیشت دنکن سے کیا مراد ہے تو آپ علماء ربانیین کیا فرماتے ہیں کہ معیشت دنکن سے مراد یہ ہے انسان کے پاس نعمتیں ساری ہوں گی لیکن ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہوگی انسان کے پاس بہتات ہوگی چیزوں کی لیکن ان کو استعمال کرنے کی طاقت اور قدرت اللہ چھین لیتا ہے آج میرے اور آپ کے محول کے اندر کس چیز کی کمی ہے لیکن پھر بھی انسان استعمال کرنے پہ قادر نہیں پھر بھی انسان اپنی بیماریوں کی وجہ سے پریشانیوں کی وجہ سے ان پریشانیوں میں اتنا منہمک ہے کہ انسان کا سکون اور قرار لٹ گیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے یادِ الٰہی سے مو موڑا جب یادِ الٰہی سے مو موڑا ہے تو پھر کیا ہوا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے زندگی کو ہمارے لیے بے کاف بے کیف کر دیا آج تو ایسے ہوتا ہے نا نماز کا وقت ہوتا ہے ادھر اللہ کا بلاوہ آ رہا ہے اور کیا بلاوہ آتا ہے ہی یا علی الصلاح ہی یا علی الفلاح آو نماز کی طرف آو کامیابی کی طرف ادھر سے دکان میں بیٹھے ہیں تو گاک آ جاتا ہے بندہ یہ نہیں کہتا گاک تو رب نے بھیجے پھر بھیجے گا میں ذرا رب کی بارگاہ میں تو ہو آؤں ذرا اللہ کے حضور سجدہ تو کر رہا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کہتا ہے میں کیسے دکان بند کروں میرے بچوں کی روزی رزق ہے میں کیسے اس کو بند کروں کیسے اپنے وقت میں سے وقت نکال کہ اللہ کی عبادت کی طرف جاؤں میرا تو دولت کماننے کا وقت گزر جائے گا تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے بندے اگر تو دولت کے نشے کے اندر اتنا مست ہے دولت کے حصول کے لیے تو نے رب کو بھولا دیا ہے تو یاد رکھنا رب کی رحمت بھی تجھ سے مو موڑ دے گی تمہارے لیے معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا پھر ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی کے اندر خوشیاں ہوں بلکہ تمہاری زندگی بے کیف ہو جائے گی بے سرور ہو جائے گی اب میں آپ کا نا تھوڑا سا نظریہ اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں دنیا کے اندر کیا امیر لوگوں کی تعداد کم ہے دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے پیسے جن کے بینکوں کے اندر اتنی تعداد میں ہے کہ شاید انہیں حساب بھی نہ ہو اپنے ملک کے بینکوں میں بیرون ملک سویس بینکوں کے اندر اتنی اتنی رقم ان کی موجود ہے لیکن خدا کی عزت کی قسم اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں گے نا نعمتیں ہونے کے باوجود نعمتیں استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے نعمتیں ہونے کے باوجود یہ بھی چیز منع یہ بھی چیز منع حضور سیدی زیاء الامت رحمت اللہ تعالی آپ اس موقع کے اوپر بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو جہاں دیگر بڑی گاڑیاں چلا کرتی تھی ان کے اندر فورڈ ویگنز چلا کرتی تھی فورڈ گاڑیاں چلی کرتی تھی اس ملک کے اندر تو نہیں جب میں جاپان گیا تو جاپان کے اندر ابھی بقاعدہ کارے بھی چلتی ہیں فورڈ اسی طرح بیرون ممالک کے اندر سعودی عربیہ کے اندر بھی ابھی تک فورڈ ویگنز بسے اور کارے چل رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر تھوڑی کم ہے تو اس کا جو مالک تھا وہ اتنا امیر تھا کہ دنیا کے اندر امیر ترین لوگوں کی جو فیرست ہے ان میں سے پہلے دس لوگوں کی لسٹ کے اندر پہلے دس لوگوں کے نمبرز میں اس کا بھی نمبر آتا ہے لیکن اللہ نے اتنی دولت ہونے کے باوجود اس پہ معیشت کو یوں تنگ کر دیا ہے اتنی نعمت ہونے کے باوجود پتہ ہے وہ کیا کھاتا ہے وہ گندو نہیں کھا سکتا وہ چاول نہیں کھا سکتا وہ پھل نہیں کھا سکتا وہ فروٹ نہیں کھا سکتا وہ سبزی نہیں کھا سکتا صرف آٹا چھاننے کے بعد جو چھان بچتا ہے نا جسے ہم جانوروں کے کھلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس چھان میں نمک ڈال کر اس کے لیے روٹی پکائی جاتی ہے وہ حضم ہوتی ہے اس کے علاوہ دنیا کی کوئی نعمت بھی اسے میسر نہیں ارے یہ معیشت کی تنگی ہے تو نہیں ہے آج ہم بھی اپنا حال دیکھیں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کریم نے نعمتیں دینے کے باوجود ہم سے ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی طاقت چھین لی ہے تو یہ ہے معیشت کی تنگی اللہ فرماتا ہے یہ پہلا عذاب ہے جو میں دنیا کے اندر دیتا ہوں کہ عرصہ حیات کو تنگ کر دیتا ہوں زندگی کے معاملات کو تنگ کر دیتا ہوں آج اجتماعی طور پہ ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں سارے کے سارے اللہ کے اس عذاب کے اندر گرفتار ہیں اجتماعی طور پہ توبہ کی ضرورت ہے آگے ارشاد فرمایا دوسرا عذاب اس دن ہوگا جس دن کے آنے کے اندر کسی کو بھی شک نہیں ہے اور وہ کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے ہم اپنے ان بندوں کا حشر کریں گے قیامت والے دن اس حال میں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہوگی اندے کر کے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے کیسے اٹھائے جائیں گے اندے کر کے حالانکہ دنیا کے اندر آنکھیں سلامت ہوگی لیکن جب حشر کا میدان آئے گا تو اندے کر کے اٹھائیں گے حشر کے میدان میں اٹھیں گے آنکھیں نہیں ہیں ارز کریں گے یا اللہ جب ہم مرے تھے تب تو ہماری آنکھیں سلامت تھی آج اٹھے ہیں پتہ نہیں ہماری آنکھوں کو کیا ہوا آج ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا آج کوئی بھی نعمت دیکھنے سے معروب ہے تو یا اللہ کیا ہے اللہ پتہ کیا فرمائے گا قضالی کا اتت کا آیاتونا میرے بندے وہ اللہ کی بارگاہ میں میں آیت ذرا والے کے طور پر ارز کرتا ہوں قالا وہ کہیں گے یا اللہ آج ہشر کے میدان میں ہمیں اندہ کیا ہے حالانکہ دنیا کے اندر تو ہم آنکھوں والے تھے آج ہمیں کیوں اندہ کر دیا ہے اللہ فرمائے گا یہ اسی طرح ہے اتت کا آیاتونا جیسے تمہارے پاس میری آیتیں آیا کرتی تھی میری نشانیاں آیا کرتی تھی تمہیں علماء بتایا کرتے تھے قرآن تمہاری رہنمائی کیا کرتا تھا حدیث تمہاری رہنمائی کیا کرتی تھی کہ بندے تم نے زندگی میں یہ کام کرنا ہے یوں رب کی عبادت کرنی ہے یوں رب کو رازی کرنا ہے فَنَسِتَهَا جس طرح دنیا میں تُو نے رب کو بھلا دیا آج تیرے رب نے تجھے بھلا دیا تو یہ کوئی تھوڑا عذاب ہے اللہ فرماتا ہے ہم اندہ کر کے اسے اٹھائیں گے آنکھیں ہونے کے باوجود کچھ دکھائی نہیں دے گا تو یہ دو عذاب ہیں یہ موضوع آدھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے مجھے دکھ ہے اس بات کا اپنے اوپر بھی ہمارے معاشرے کے اوپر بھی کہ اللہ نے ہمیں نیکیوں کا موسم بہار عطا فرمایا لیکن ہمارے روئیوں کے اندر تبدیلی نہ ہوئی ہم نے ایسا وقت ہی نہ پایا جس وقت کے اندر ہم اللہ کی بندگی ہم تو نماز بھی صرف اور صرف عادت سمجھ کے آتے ہیں عبادت سمجھ کے نہیں آتے مسجد کے اندر نماز بھی پڑھنے کے لیے آج ہماری عادت ہے عبادت نہیں ہے ارے عبادت ہوتی تو پھر ایسے ہوتی حضرت علی المرتضہ کرم اللہ تعالی وجہ الكریم آپ کا بھی فرمان ہے اور یہ فرمان حدیث کی طرح بھی منصوب کیا گیا ہے آپ سے پوچھا گیا جناب عبادت کیسے کی جائے آپ نے فرمایا پہلے نمبر پہ عبادت اس طرح کرو انتعبداللہ کانک تراہو اس طرح عبادت کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ کے اس کی عبادت کر رہے ہو اللہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہے ہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ آپ فرماتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے کم بز کم اتنا تو کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے یہ نظریہ تو پیدا کر لو آدھ ہم تو یہ دوسرے حال کے اندر بھی نہیں آتے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے دل کو حق بات قبول کرنے کی طرف راقب فرمائے اللہ ہمارے دل کی دنیا کو صداقت قبول کرنے والی بنا دے پھر ہمیں دینِ اسلام پر پہرہ دینے والا بنا دے دینِ اسلام کی عبادات اور معاملات کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرمائے بالخصوص اللہ میری ملت کے نوجوانوں کو پھر سے وہ ذوق جو اس نے اپنے نبی کے صحابہ کو عطا کیا تھا عطا فرما دے پھر سے وہ کیف جو اس نے اپنے نبی کے غلاموں کو عبادت میں عطا کیا تھا وہ عبادت میں عطا فرما دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی